بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو تلی کی فصل آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ تو مارچ کے آخر یا اپریل کے درمیان تک لگی تھی میڈ اپریل تک وہ تلی کی فصل جو ہے وہ تقریبا پک کے تیار ہونے والی ہے تو اگر تو آپ کی فصل نے جو ہے وہ رنگت اس طرح سے جو ہے وہ بدل لی ہوئی ہے تو پھر تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے موسم جیسی فیور میں آتا ہے تو آپ اس کی کٹائی کا آرینج کریں اگر آپ نے اس کے بعد فصل جو ہے وہ کاش کی ہے تو مختلف علاقوں میں موسمی اعتبار سے اور فصلوں کی نیچر اور جو آپ نے بھی جیس اعمال کیا ہے اس حساب سے جو ہے وہ تلی کی فصل مختلف مراحل پہ کھڑی ہے سٹیجز مختلف ہیں تو اگر آپ کی فصل اس سٹیج پہ ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اوورال بھی فیلڈ میں سپری یہاں پہ ہو رہا ہے اینڈ پہ گیا ہوا ہے لڑکا تو اگر یہ سیچویشن ہے آپ کے فیلڈ کی تو آپ کو ابھی جو ہے وہ چونکہ بارشیں بھی متوقع ہیں اور مسلسل بارشیں متوقع ہیں ایک تو ایریگیشن نہ اپلائی کریں پانی نہیں آپ نے دینا اور دوسرا جو ہے وہ جہاں پہ اچھی زمینے ہیں وہاں پہ اگر بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا پھر جو فنگس کے مسائل ہیں جس میں جڑ کا اکھیڑا ہے تنے کا گلاؤ ہے یا جھلساؤ ہے یہ والے مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال میں جو آپ کے لیے بہترین آپشن ہے وہ ہے کپر آکسی کلورائیڈ کا سپری اس کے ساتھ اگر آپ کسوگا مائسین بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو بیسٹ ہے یا کچھ پرادکٹ ایسے بھی ہیں جن میں کپر آکسی کلورائیڈ اور کسوگا مائسین دونوں ہی جیسے سیور کی پروفائل ہے جو میں جانتا ہوں اس میں پائے جاتے ہیں تو اس کا سپری آپ نے دھائی سو سے تین سو گرام فی اکڑ جا وہ سپری کر دیں پانی نہ لگائیں اگر جہاں پہ رکبے ذرا ریت لیں جیسا کہ ہمارا ہے ہم نے کل پانی لگایا ہے تو وہاں پہ اگر آپ تھائیوفنیٹ کم از کم پانچ سو گرام پانچ سو سے آٹھ سو گرام یا ایک کلو تک فلڈ کر دیتے ہیں تو یہ دی بیسٹ آپشن ہے بارشوں کے دوران اگر فنگس کے مسائل ہوئے تو آپ ان کو کسی حد تک اس اپلیکیشن سے کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرا مسئلہ ہے انسیکٹ پیسٹ کا دیکھیں جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ انسیکٹ پیسٹ بڑھتا ہے وہ میرڈ بگ اور سبز تیلا سفید مکھی اس کے بالک بارش میں کسی حد تک متاثر ہو جاتے ہیں لیکن جو سبز تیلا اور میرڈ بگ ہیں جیسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر ویڈیوز میں میری میں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا ان کی افضائش جو ہے وہ بہت خطرناک خط تک بڑھ جاتی ہے تو جہاں جہاں پہ آپ نے سپریے کرنا ہے جو ہم نے کمبینیشن بیسٹ پایا ہے وہ بائی فینثرین اور کلوثیانا دین کا ہے پہلے بھی میں نے ریزرٹس کی ویڈیو اسی پیج پر اپلوڈ کی تھی تو اگر آپ کے فیلڈ میں فصل کی یہ سیچویشن ہے تو ایک تو تو فنجی سائٹ جو کوپر بیس کوشش کریں اس کا سپریے کریں یا تھائی اوف نیٹ اگر پانی لگتا ہے ہلکے درمیانی ریتلے ٹائپ کے رکبے ہیں آپ کے تو پھر تھائی اوف نیٹ فلاڈ کریں اور سپریے میں جو ہے وہ بائی فینثرین دائی سو ایمل اور کلوثیانا دین جو ہے وہ دو سو میلی لیٹر ان دونوں کا کمبائن ایک دوسرے کیسر کو بڑھا دیتی ہیں بہت ہی اچھے نتائج آپ کو ملیں گے تو ان دو پرادکٹ کا مکس کر کے سپریے کریں اس سے جو ہے آپ بارشوں کے دنوں میں میرڈ بگ اور سب سیلی کی افضائش کو اس کو بھی کنٹرول کر سکیں گے اور یہ جو بٹور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں کہیں پہ بنا ہوا ہے تو اس کی شرعہ اس کو بھی کنٹرول کر لیں گے کیونکہ ابھی اس فصل نے کم از کم تیس دن اور فروٹنگ پہ ہی رہنا ہے یعنی کہ یہ بڑھتی رہے گی اور پھال لیتی رہے گی تو جہاں جہاں پہ فصل اس طرح کی سٹیج پہ ہے وہاں پہ آپ ان بارشوں کے موسم میں لازمی طور پر فنجی سائیڈ کی اپلیکیشن اور اس کے ساتھ جو ہے رس چوسنے والے کیڑوں کے لیے جو ہے سپریج جو بتایا گیا ہے وہ کریں تاکہ آپ کی پیداوار جو ہے وہ متاثر نہ ہو